جیسے ہی یہ بات گاؤں کے لوگوں کو معلوم ہوئی تو سب ہی نے بدھ سے کہا کہ وہ اس اسٹری کے ہاں نہ جائیں کیونکہ وہ اسٹری چرطرہین ہے دوستوں ایک بار مہاتمہ بدھ کسی گاؤں میں گئے وہاں ایک اسٹری نے ان سے پوچھا کہ آپ تو کسی راج کمار کی طرح دیکھتے ہیں اور آپ نے یوہ وستہ میں گیروہ وستر کیوں دھارن کیا ہے تو بدھ نے اتر دیا کہ میں نے تین پرسنوں کے حل ڈھونڈنے کے لئے سنیاس لیا ہے بدھ نے کہا ہمارا سریر یوہ اور آکرسک ہے لیکن یہ بردھ ہوگا پھر بیماری ہوگا اور انت میں یہ مردی کو پرابت ہو جائے گا مجھے بردھا وستہ بیماری اور مردی کے کارن کا گیان پرابت کرنا ہے بردھ کی یہ بات سن کر اسٹری بہت پرابت ہوئی اور اس نے انہیں بھوجن کے لئے آمنتریت کر دیا جیسے یہ بات گاؤں کے لوگوں کو معلوم ہوئی تو سب ہی نے بدھ سے کہا کہ وہ اس اسٹری کے ہاں نہ جائیں کیونکہ وہ اسٹری چریتر ہی نہیں ہے بدھ نے گاؤں کے سرپنچ سے پوچھا کہ کیا یہ بات صحیح ہے تو سرپنچ نے بھی گاؤں کے لوگوں کی بات میں سہمتی جتائے تب بدھ نے سرپنچ کا ایک ہاتھ پکڑ کر کہا کہ اب تالی بجا کر دکھاؤ اس پر سرپنچ نے کہا کہ یہ اسمبھو ہے اس پر سرپنچ نے کہا کہ یہ اسمبھو ہے ایک ہاتھ سے تالی نہیں بس سکتی ہے تب بدھ نے کہا کہ ٹھیک اسی پرکار کوئی اسٹری اکیلے ہی چریتر ہین نہیں ہو سکتی ہے جیدی اس گاؤں کے پرس چریتر ہین نہیں ہوتے تو وہ اسٹری بھی چریتر ہین نہیں ہوتی اور گاؤں کے سب ہی پرس بدھ کی یہ بات سنکر سرمندہ ہو گئے تو یہ تھی دوستوں آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئے کہ اس ویڈیو کے مادہم سے آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے یہ آپ سمجھنے کی کوشش کریے اور مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پرس کر دیں تاکہ آنے والی اسی پرکار کی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملی ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیواز تاکہ آنے والی اسی پرکار کی ہر ویڈیو